موسیقی برائی کرتا رہے غلط کام کرتا رہے تو آخر میں کوئی احسا کام کرے گا کہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اگر ایک کام کرتا رہے تو آخر میں ایک کام سے دوزر میں چلا گیا تو وہ جو نیکنیاں کی ہیں وہ کدھر گئی ہیں یا جو ساری عمر برائیاں کی ہیں وہ کدھر گئی ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے اس روایت سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بے انصافی کی بات نظر آتی کہ ساری عمر اس نے گناہ کیے آخر میں ایک نیکی کر لی یا کسی نے ساری عمر نیکیاں کی آخر میں ایک برائی کر لی اصل میں اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے جو کسی جگہ لکھا ہوتا کسی جگہ نہیں یہی روایت جو نا کئی جگہ امام اور عالم درج کرتے ہیں پوری جگہ پڑا دیا تو پھر اس میں لفظات دہتا کہ وہ لوگوں کے دیکھنے میں نیکیاں کرتا ہے نیکیاں نہیں کرتا ہوتا فراد بنایا ہوتا مکار ہوتا پہلے ہی نیکیاں ڈھونگ ہوتا اور آخر میں جا کر ننگا ہو جاتا ہے اس کے اصلہ مال ظاہر عزت برائی سامنے آ جاتی جو برے کام کرتا وہ لوگوں کے دیکھنے برا مگر نیت نیک ہوتی ہے ارکام سار ہے شرم سار ہے توبہ کرتا ہے اس کو آخر میں نیک وہ پہلے سے نیک بد ہوتے ہیں مگر لوگوں کو یوں نظر آتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ نیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم کوئی نہیں کرتا کہ پہلے وہ ٹھیک ہو تو خواب خواست کو گمرا کرنے پہلے ہی برا ہوتا ہے صرف لوگوں کو یہ چمکتا وہ سونا نظر آتا حالانکہ ہوتا نہیں سا یہ صاف اس میں ذکر آتا اللہ نے جو کوئی لکھا ہے نا اس میں ساتھ ہی ہے کہ یہ کرے گا کام تو جنت میں جائے گا صرف نتیجے نہیں لکھے ہوئے وہاں کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں ہیں کہ سبب کیا ہوگا نتیجہ کہنے گا اس لئے یہ بادنا کیا کریں کہ جنتی لکھا جنتی کے ساتھ لکھا کہ نمازیں پڑھے گا خیرات کرے گا حج کرے گا جہاد کرے گا وہ نیک عمال ساتھ جو دوزخی لکھا اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کچھ کرتا رہے گا جس کے نتیجے میں دوزخ میں جائے گا اس لئے انسان نے جو کچھ کرنا اس کو پیش کی اللہ جانتا ہے لکھنے لکھانے کا صرف یہی مطلب ہے ہمیں بعد میں پتا چلتا کہ اس بندے نے کیا یہ کر رہیا اللہ اپنے علم سے پہلے جانتا کرنا اس بندے نے کرے گا تو دوزخی ہوگا کرے گا تو جنتی ہوگا اللہ کی طرح اسے ظلم نہیں کسی پر ہوگا یہ حدیث انشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھا اپنے جواب دیئے اور یہ بات یہ بات جو نے اس کا پس منظر بھی ہے میرے بھائی چلو وہ بھی بیان کر دوں آپ کو بھی یہ صدقہ اللہ دے گا صحاب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک سخص جنگ کر رہا تھا اتنی دلیلی سے کافروں کو اس نے مارا کہ سارے صحابہ کہتے تھے یارے اس طرح کی جنگ کون کر سکتا یہ تو جنتی ہے حضور نے فرمایا یہ جنگ نہیں ہے اروان حدیث پاک میں آتا لوگوں کے ایمان ہیل گئے کئی جن تھے قریب تھا کہ کافر ہو جاتے کہ یہ کیا اسلام ہے کتنی نیٹی کر رہا مگر ایک سخص پیچھے پڑ گیا کہ میں سخص کے ساتھ ساتھ رہوں گا اللہ کا رسول کیوں یہ کہتا دیکھا کہ اس کو زخم لگا وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے کھنڈر زمین میں گارا اور اپنے آپ کو اوپر رٹھایا اور خودکشی کرنی مر گئی وہ آدمی دیکھنے والا جا اس نے کہا اللہ کا رسول سکھ جاؤ تو اللہ کا پیغمبر ہے وقتی اس نامراض نے آخر میں یہ حرکی اس لیے جو کسی نے کرنا ہوتا اللہ پیش لی جان کرنا کرنا تو بندیر خود ہی ہے دی